بسم اللہ الرحمن الرحیم دس محرم الحرام کے دن یعنی آشورے کے دن زہر سے لے کر اثر کے ترمیان خاص نماز کا تذکرہ ملتا ہے کہتے ہیں کہ خاص نماز چالیس رکات نمازیں ہیں اور ہر بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دس مرتبہ آیت القرصی پڑھنا ہے ہر رکات میں پھر اس کے بعد دس مرتبہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے پھر پانچ پانچ مرتبہ یہ صورتیں مکمل مکمل صورتیں پڑھنی ہیں پھر جب اس کے بعد یہ چالیس رکاتیں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ یعنی استغفار کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ جنت میں آپ کے لئے گھر بن جائے گا خاص نماز کا تذکرہ بیان کرتے ہیں کلیپ موجود ہے پتہ نہیں لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیجئے ویڈیو آپ کو مل جائے گی یہ خاص نماز کا طریقہ اس طریقے کے بارے میں الموضوعات لیبن الجوزی میں صفحہ نمبر 122 پہ الفوائد المجموعہ میں صفحہ نمبر 47 پہ لکھا ہے یہ روایت یہ جو ہے باتیں موضوع ہیں موضوع کسے کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں منگھڑت منگھڑت کہتے ہیں شریعت کا نام لے کر شریعت کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا اور وہ قرآن سنت میں حدیث میں صحابہ میں اللہ کے رسول کی بات سب موجود نہیں ہو یعنی دین میں نہیں ہے اور دین کی طرف منصوب کر دیا گیا ہو ایسے انسان کے بارے میں جو جان بوجھ کر غلط بات بیان کرتا ہو اللہ کے رسول کی طرف من قدب علیہ متعمدن فلیتب ومقدہ من النار اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ایسا آدمی جہنم میں ٹھکانہ بنائے جہنم کا آندھن بن جائے گا جہنم میں چلا جائے گا ایسا آدمی اسی لئے اس سے خود کو بچائیے دوسروں کو بچائیے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں محرم کے مہینے میں دس محرم ہو یعنی آشورہ میں ہو یا کوئی اور محرم کے مہینے کی الگ سے کوئی نماز ہو ایسی کوئی نماز اللہ کے رسول نے نہیں بتائی ہے لوگ کہیں گے بھائی نماز ہی تو اچھی چیز ہے نماز ایک عبادت ہے تم نماز سے کیسے روک سکتے ہو نفل نماز کوئی پڑھ رہا ہے پڑھنے دو منع کیا ہے بھائی میں بھی وہی کہنا چاہ رہا ہوں سمجھئے نفل نماز پڑھنے کے لئے میں بھی منع نہیں کرتا نفل نماز سے کون روک سکتا ہے نماز پڑھنے سے روکنا کون شیطان کا کام ہے میں تھوڑی نہ نماز سے روک رہا ہوں لیکن میں کیا کس سے روک رہا ہوں وہ سمجھئے میں نماز سے نہیں روک رہا ہوں بلکہ آشورے کی نماز سے روک رہا ہوں جو آشورے کے نام سے پڑھ رہے ہیں مطلق نماز سے کون روکے گا ذرا سوچئے غور کریے ذرا توجہ دیجئے میری طرف کہ اللہ کے رسول نے بہت سی نمازوں کا تذکرہ کیا تراوی کی نماز اسی طرح تحجد کی نماز عوابین کی نماز اسراق چاشت توبہ استغفار کی نماز اس کے بعد توبے کی نماز ہے اس کے علاوہ تحیت المسجد ہے تحیت الوضو ہے پانچ وقت کی فرض نمازیں ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سی نمازوں کا تذکرہ اللہ کے رسول نے کیا کبھی آشورے کی نماز کا تذکرہ نہیں کیا کبھی صحابہ نے نہیں کیا اس سے کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ دس محرم میں آشورے میں کوئی الگ سے نماز نہیں ہے تو جب الگ سے کوئی نماز نہیں ہے تو ہم اس کو الگ سے نماز کیوں قائم کریں گے شریعت کے بارے میں ہم شریعت میں اضافہ کیوں کریں گے اپنی طرف سے نفل نماز کی بات تھی نو محرم میں پڑھ لیتا نہیں دس محرم میں پڑھے گا وہ نماز اس سے پتا کیا چلا اس سے پتا چلا سمجھ رہا ہے کہ وہ دس محرم کی نماز ہے کھوٹ ہے سوچ میں اس کے اب اسی کھوٹ کو دور کرنا ہے کہ اگر نماز آپ کو اتنی پابندی سے پڑھنی ہے نماز کا اتنا سوکھ ہے جس طرح عام دنوں میں پڑھتے ہیں وہی پڑھئے الگ سے کوئی طریقہ قائم کرنا یہی تو بڑی خطرناک چیز ہے اسی سے آپ جہنم کے راستے پہ چلے جائیں گے شیطان عبادت کے نام میں عبادت کا نام لے کر شیطان آپ کو غلط راستے پہ لے جائے گا مثال دوں ایک نماز میں کتنا سجدہ کرتے ہیں ایک رکعت میں دو سجدہ کرتے ہیں اور نماز میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے کب جاتے ہیں سجدے میں نماز میں دو ایک رکعت میں دو سجدے ہیں اگر میں کوئی آدمی ایسا ہو جو تین سجدہ کرنے لگے اور میں اس سے کہوں کہ بھائی دو ہی سجدہ ہے تین سجدہ مت کرو تین سجدہ غلط ہے پھر وہی سوال کوئی اگر کر دے کہ بھائی سجدہ اتنا اچھا کام ہے اہم عبادت ہے نماز میں ایک اہم رکن ہے تو سجدہ کرنے سے منع کر رہا ہے آپ کیا جواب دیں گے جو جواب آپ دیں گے وہی جواب میرا بھی اس وقت ہے کہ بھئی نماز سے میں منع نہیں کرتا ہاں شریعت میں جو اضافہ کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی سے محرم کی نماز آشورے کی نماز آشورے کی خاص نماز کے نام سے مجھے اس سے اشکال ہے نیکے نماز سے جیسے سجدہ اگر کوئی تین کر دیتا ہے دو سجدے ایک رکعت میں ہیں تو وہ نماز کی رکعت میں اضافہ کر رہا ہے اس سے اشکال ہے نیکے مجھے سجدہ کرنے سے ذرا سمجھئے گا اسی باری کیوں کوئی سمجھنا ہے ہمیں آج اسی لئے کہنے کا مقصد تھا اللہ کی رسول نے جو کہا ہے ہمیں کرنے آشورے کے دن کیا کہا ہے روزہ رکھو آشورے کے دن کیا کہا کہ اہل و عیال پہ اسعت کرو لیکن آج ہم اس کا الٹا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز کے لئے نہیں کہا روزہ کے لئے تو کہا روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھ لیجئے وہی کافی ہے جو کہا ہے اللہ کے رسول نے وہی کر لیں گے تو ہم تو جنت کے راستے پہ پہنچ جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا ہم اپنی طرف سے کیوں اضافہ کریں گے اس میں تو الٹا پکڑ ہے ہمارے لئے اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے میں جتنا بتاتا ہوں اس سے اضافہ کر رہا ہے اپنی مرضی چلا رہا ہے جتنی بات اللہ کے رسول بتا رہے ہیں اسی میں دین مکمل ہے اس سے اضافہ کریں گے تو دین مکمل نہیں تھا بلکہ دین کم ہے اسی لئے اضافہ کر کے اس کو مکمل کرانا چاہتا ہے بڑا خطرناک الزام لگے گا اس پہ اسی لئے یاد رکھئے کہ دین مکمل ہے تو ہم اتن ہی کریں گے جتنا اللہ کے رسول نے بتایا ہے محرم کی دس محرم میں الگ سے کوئی نماز نہیں ہے عام دنوں میں جو کرتے ہیں وہی کرتے رہیے وہی نماز پڑھئے الگ سے خاص طریقے سے کوئی نماز کوئی ثبوت نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے اس طرح کبھی نماز پڑھئے واضح طور پر بتاتا ہوں پھر بھی لوگ اگر میری باتوں سے متفق نہیں ہیں اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں چلاتے رہیں بتانا میرا کام تھا منانا میرا کام نہیں ہے صرف بتاتا جاؤں گا ہدایت اللہ دے آپ کو اللہ سمجھ دے ایسے لوگوں کو جو اس طرح غلط سلط باتیں لوگوں میں عوام میں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت دے انہیں آمین یاروپ العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں